اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہائر کی جو انوورٹر سیریز ہے چار سو ٹھتیس آئی ایف جی ہے جو کہ نیا موڈل ہے دوزار بائیسو دوزار تیس کا ٹھیک ہے اس کا اپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاؤں گا مکمل چلانے کا طریقے کار کیسے آپ نے اس کو چلانا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کا جو ہے ڈیمو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے تمپریچر سیٹ تمپریچر زون تمپریچر زون کا مطلب ہے اس کے اندر والا تمپریچر یہ بتا رہی ہے باہر یہ جو ستارہ آ رہا ہے نا یہ اس کے فریج پورشن کا جو ہے وہ تمپریچر بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اس کو پریس کریں گے یہ اوپر چلا جائے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ اس کا پینل لوک ہے یہ دیکھیں لوک بلو کر رہا ہے اس کو آپ نے تین سیکٹ پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ ان لوک ہو جائے گی ان لوک ہونے کے بعد پھر یہ دیکھیں تمپریچر زون ہے اس کو پریس کریں گے یہ اوپر چلا گیا ہے تو یہ اوپر والے فریزر پورشن کا جو ہے تمپریچر بتا رہا ہے اب پریس کریں گے تو یہ نیچے والے فریج پورشن کا جو ہے تمپریچر بتا رہا ہے ٹھیک ہے ہم اوپر والے پر رکھ کے اس کا تمپریچر نہیں سیٹ کر سکتے کیونکہ ہماری جو مینول فریج ہے اس کا بھی ہم فریج کا ہی نیچے سے فریج سے ہی ہم اس کا مینول جو اس کو اپریٹ کرتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں اس کی اس کا بھی ایسے ہی ہوگا اوپر والے پر رکھ کے اس کی ہم سیٹنگ نہیں کر سکتے اس کو آپ نے نیچے والے پر رکھنا ہے نیچے والے پر رکھ کے جہاں پر یہ لکھا ہویا ہے تمپریچر سیٹ ٹھیک ہے ستارہ کے نیچے اس کو آپ نے جمہی پریس کریں گے ادھر یہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی ایک سے ساتھ تک جیسے مینویل فریج کو ساگز تیز کولنگ کرتی ہے ایک پہ کرتی نارمل cổولنگ tempting اس کا تلتنہ تیز کولنگ کرے گی ساتھ پہ کریں گے تو نارمل کولنگ کرے گی اگر ہماری جیسے کے فل گرمیوں میں ہمیں چاہیے فل فاس کولنگ تو آپ نے اس کو ایک پہ رکھ کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آ جانا ہے فنکشن سیٹ فنکشن سیٹ پہ آ کے آپ نے اس کو پریس کریں گے یہ فوزی کا اپشن آتا ہے پھر پریس کریں گے یہ ہوتا ہے پاور کول پاور کول ہوتا ہے سردیوں کے لیے نارمل کولنگ آپ نارمل کولنگ کے لیے اس کو پاور کول پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بعد اس کو تین سیکنڈ لوگ کو پریس کر کے چھوڑ دیں گے یہ سارے فنکشن آپ کے سیٹ ہو گئے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے گرمیوں کے لیے تیز کولنگ اب یہ فریج پورشن کا جو سولہ ٹمپریچر بتا رہا ہے جیسے کولنگ کرتی جائے گی یہ ٹمپریچر کام ہوتا جائے گا مائنس میں چلا جائے گا پھر اس کو پریس کریں گے یہ پاور فریز پاور فریز ہوتا ہے فل فاس کولنگ جیسے کہ ہمیں سردیوں میں کولنگ گرمیوں میں ہمیں کولنگ چاہیے ہوتی فل تیز کولنگ کے گھنٹے بعد ہمیں برف چاہیے ہوتی اس پہ لگا کے اپنے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کی جو ہے فل فاس کولنگ کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے فزی کا آپشن فزی ہوتا ہے خود بخود مطلب کہ اس کے اندر چار سینسر لگے ہمیں یہ محول کے حساب سے اپنے آپ کو خود بخود یہ پریٹ کرے گی جتنی تیز باہر گرمی ہوگی اتنی تیز کولنگ کرے گی جتنی سردی ہوگی اتنی نارمل کولنگ کرے گی باہر کے تیمبریچر کے حساب سے خود کوئی منٹین کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے جب میں سردیوں والا آپ کو بتا دوں سردیوں کے لیے ہم رکھنا ہے کوئی بھی سیٹنگ کرنے سے پہلے یہ جو بھی فوزی کو آپشن ہے یا پاور کول ہے پاور فریز اس کو ختم کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ ادھر سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی سیٹنگ نہیں ہوگی ادھر سے یہ بلو کر رہا ہے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا ہے ختم ہونے کے بعد جب اب اس کو پریس کریں گے تب یہ آپ کے فنکشن سیٹ ہوں گے اگر کوئی بھی چیز در شوک کر رہی ہوگی تو آپ کا ادھر سے جو ہے آپ اپنا ٹمپریچر کامیہ زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم کر رہے تھے سردیوں کے لیے سردیوں کے لیے ہم نے اس کو چھے پہ یا پانچ پہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کو پاور کھول پہ لگا کے تین سیکٹ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کی لوک ہوگی یہ فنکشن آپ کے سیٹ ہو گیا مطلب سردیوں کے لیے نارمل کھولنگ اگر آپ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھولنگ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس کو پھر تین سیکٹ ان لوک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے فوزی پہ لگا دینا فوزی پہ لگا کے اوکے کر دیں یہ خود بخود ہی اپنے اندر کے فنکشن جو ہے جو سیٹ کر لے گی باہر کے ٹمپریچر کے ساتھ سے اپنے آپ کو خود بخود منٹین کر لے گی اوکے شکریہ اللہ حافظ